نمسکار میں ہوں عمرین راستوش آپ کا بہت بہت سواگت ہے ہمارے خاص کارکرم چھولو آسمان میں جیسا کہ اس شو میں آپ نے کئی لوگوں سے ملاقات کی ہے اور یہ جاننے کی ہم نے کوشش کی ہے کہ واقعی ان کے اندر جو جذبہ ہے ان کے اندر جو اتصا ہے ان کے اندر جو اڑان ہے سپنے ہیں اس کو لے کر وہ کتنا سوچتے ہیں اپنے آنے والے سمائے کے لیے لیکن ایک عشاء نام کی بچی ہیں جنہوں نے پھولوں سے دوستی کر لی ہے کانٹوں کو انہوں نے درکنار کر دیا ہے بلکل سائیڈ کر دیا ہے تو عشاء آریہ سے ہم ملتے ہیں اور انہوں نے ایک ایسے آندرون کو ایک مورت روپ دینے کی کوشش کی ہے جس کو لے کر بہت سارے لوگ سوچتے ہیں باتیں کرتے ہیں لیکن کوئی اس پر کھڑا نہیں اترتا ہے تو عشاء آپ کا بہت بہت سواگت ہے سب سے پہلے آپ سے یہ جانا چاہیں گے کہ پھولوں سے جو رشتہ ہے کب اور کیسے بناتا لیکن ہم نے سنا ہے کہ آپ ویسے کلاکاروں کو اکٹھا کرتی ہیں منچ دیتی ہیں جو بہت سارا کام تو کرتے ہیں مہنس کرتے ہیں پرتبہ بھی ہوتی ہے ان کے اندر لیکن کوئی شاید پلیٹفورم ڈھنگ سے نہیں مل پاتا تو یہ چالو ہوا دو سال پہلے جب میں نے انسٹیٹیوٹ آف لورل ڈیزائن سے ایک کورس کیا تھا جہاں پہ وہ لوگ پھولوں سے ڈیکریشن کرنا سکھاتے ہیں ہم کو آپ چاہے گھروں کی بات کریں وینٹس کی بات کریں چھوٹے سے چھوٹا گلدستے سے لے کے پورے ایونٹ کی سجاورت تک ہم فریش لاؤر سے کرنا سیکھتے ہیں یہ کورس میں جو دادر میں ہے یہ انسٹیٹیوٹ اور وہاں سے میرا جانی شروع ہوا اور وہاں پہ میں ایسے اور آرٹسٹ سے ملی جنہوں نے میرے ساتھ یہ پورا جانی کیا ہے یہ آئیڈیا کیسے آیا کب آیا آپ کو تو مجھے ہمیشہ سے ایونٹس یا ڈیکریشن میں انٹریس تھا تو وہاں سے یہ شروع ہوا اور فلاورز فریش فلاورز کے ساتھ کام کرنا بلکل الگ ہی ایکسپیرینس رہتا ہے آپ کی ممی سنا ہے کہ بہت سخت ہیں بہت ڈسپلین چاہتی ہیں آپ سے انہوں نے کیسے ریکٹ کیا جب آپ نے بولا کہ ممی میں ایسا کرنا چاہتی ہو نہیں وہ بہت سپورٹیو تھی اس بارے میں کیونکہ وہ خود ایونٹس لائن میں ہے تو انہوں نے بھی دیکھا آپ اپرچنیٹی کی میرے لیے اچھا ہو سکتا ہے سیکھنا اور میں اس کو آگے لے کر جا سکتی ہوں تو انہوں نے بھی کافی سپورٹ کیا تو میرا جو یہ ایونٹ ہے بلومنگ کانشیسنیس اس کے تھروں میں اور جو دوسرے لوکل فلورل ڈیزائنرز ہیں ان کے ساتھ مل کے میں نے ایک آرٹ ایگزیبیشن کیا ہے جس کا تھیم ہے سپیرچوالٹی دانس اور ہیلنگ جس کے تھروں ہم یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ فلاورز صرف ڈیکوریشن کے لیے نہیں یوز ہوتے ہیں بہت بکوز وہ بھی فریش فلاورز ہیں ان کی ایک الگ ہی انرجی ہوتی ہے اور وہ فلاورز کے ڈیکور کی وجہ سے بھی بہت سارا ہیلنگ ہو سکتا ہے بہت سارے میسیجز سپریڈ ہو سکتے ہیں تو یہ ہی ہمارا موٹیو ہے یہ ایونٹ کا اچھا مومبائی میں کئی بار ہم نے دیکھا ہے فوٹ پانتھوں پر سگنل پر بچوں کو چھوٹی چھوٹے بچوں کو بچیوں کو کلاب بیشتے ہوئے ان کو جب اب کبھی آپ نے دیکھا ہے آپ نے اگر دیکھا ہے تو کیسے کیا محسوس کرتی ہیں تب میں I think میرا ریاکشن ان کی طرف ایسا ہوتا ہے کہ وہ لوگ ایک طریقے کا اپنے لیے you know income کے دور پہ یہ کر رہے ہیں but I wish کہ ان کو یہ نہ کر کے سکولوں میں اگر وہ جاتے اور پڑھائی کر رہے ہوتے تو وہ ہی میں ان کے لیے چاہتی you know instead of selling flowers on the street they should have been in school at that time آپ اگر بہت بڑی سیلیبیٹی بن گئیں تو کچھ کریں گی بچوں کے لیے جی بالکل تو ممی پر ویشن دیں گے ہاں بالکل دیں گے وہ سپورٹ کریں گے بالکل اور زہر طور پر آپ کا جو سفر ہے وہ بالکل الگ ہے آپ نے اب تک کیا کیا یہ بتائی ہے مارے ترشکوں کو تو ایسے تو میں گرادویٹ ہوں management studies میں نے کیا آپ کے جو شورز بگر ہوئے ہیں جو کلاکاروں کا پر کٹھا کرتی ہیں ان کا جو پروڑا ہوتا ہے کس طرح سے اور کہاں کہاں ہوا ہے تو یہ ہمارا پہلا independent art exhibition ہوگا جہاں پہ یہ ساری local artists ساتھ میں کر رہے ہیں اس کے علاوہ پہلے ہم نے individually بہت سارا کام کیا ہوا ہے events میں شادیوں میں conferences میں ان میں سے کئی artists ایسے ہیں جنہوں نے hotels میں بھی اپنا lobby arrangements وغیرہ بطلب آپ خوبصورت برادرتی ہیں ماہول کو جی بالکل شندرتہ جس کو کہتے ہیں بیوٹی جس کو کہتے ہیں یہ بتائیے کہ آپ کو real life میں کیا کیا پسند ہے یہ تو ٹھیک ہے آپ profession کے طور پر اس کو لے رہی ہیں باقی کیا کیا hobbies ہے آپ کے میرا main hobby تو flowers ہی تھا جس میں میں ابھی professionally آگئی ہوں تو میرے لئے تو یہ best option رہا ہے بات اس کے علاوہ مجھے آپ کو خوش کرنے کے لئے ایک بلاب کافی ہے نا نہیں مجھے بہت پورا باغ چہیے رہے گا اس کے لئے باغ چہیے تو یہ سوچ ہے یوواؤں کی سوچ ہے ہندوستان پوری دنیا میں 65% یوہ دیش ہے ہمارے پردھان منتری گرب ساتھ پوری دنیا میں کہتے ہیں کہ سب سے یوہ دیش بھارت ہے آپ کو کبھی لگتا ہے کی واقعی جو بھارت سب سے زیادہ یوہ ہے آپ کو کیسا لگتا ہے سنکے یہ بلکل فیکٹ ہے اور میجوریٹی پوپیلیشن ہماری ہی ینگ ہے گلوبل اگر آپ سٹیڈیسٹکس کو دیکھیں تو یہ بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے انڈیا کے لیے بھی ہم بھی اس ریولیوشن کا پارٹ ہونا چاہتے ہیں جو انڈیا کو آگے لے کر جائے اگر آپ ویسٹن کنٹریز کو دیکھیں تو وہاں پہ فلورل آرٹ بہت سیلیبریٹ کیا جاتا ہے وہاں پہ فلورل ڈیزائننگ اور فلورز کے ساتھ کام کرنا بہت پریسٹیجیس مانا جاتا ہے اور یہاں پہ یہاں پر بھی ہے بٹ اتنا پوپیلر نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے ہم جو کام کرتے ہیں وہ بہت ہی لو پروفائل دیکھا جاتا ہے بٹ جبکی فلورز کے ساتھ بھی بہت آرٹسٹک سکلپچرز ڈیکوریشنز وغیرہ بنایا جا سکتے ہیں اس کا فیوچر کیسا دیکھتی ہے آپ کیا لگتا ہے آنے والے دلوں میں آپ سکسس ہو پائیں گی اس فلورل میں جی بلکل کیونکہ ابھی آج کل جیسا ٹرین چل رہا ہے اورگانکس کا تو لوگ پلاسٹک بھی کم یوز کر رہے ہیں اب اگر آپ کچھ سال پہلے کی بات کریں تو سب لوگوں کو آرٹیفیشل فلورز چاہیے ہوتے تھے آج کل لوگ ایکسپٹ کر رہے ہیں کہ فریش فلورز یوز کرنا زیادہ اورگانک ہے بیٹر ہے تو یہ انڈسٹری گرو ہو سکتی ہے اگر اس کو صحیح اماؤنٹ اف انکاریجمنٹ اور موٹیویشن اور اٹینشن ملے صحیح لوگوں سے جو لوگ اپنے اپنے مل کے اکٹھا کرتے ہیں تب کس ریسپونس کے ساتھ ہوں سو یوزیلی ایسے فلورز کو دیکھا جاتا ہے گفٹنگ کے طور پہ اگر کسی کو گلدستہ دیا یا ایسے کیا بات وہ بہت چھوٹا سکیل ہے جو کام ہم کرتے ہیں اس کا یہ بہت چھوٹا پارٹ ہے ہم اس سے کئی زیادہ کر سکتے ہیں جیسے گھروں میں بھی اگر آپ فلورز یوز کریں تو بہت اچھا مانا جاتا ہے گھر کی اینرڈی کے لیے اگر آپ ہماری ریلیجن کو بھی دیکھیں یا انڈین کلچر کو بھی دیکھیں تو ہر پوجا میں ہر فنکشن میں فلاورز کا سگنیفیکنس بہت ہے جیسے گیندے کے فول کو بہت مانا جاتا ہے جس کو بہت مانا جاتا ہے تو ہماری کلچر میں فلاورز کا بہت امپورٹنس ہے بٹ کئی نہ کئی وہ پیچھے چھوٹ گیا جو ہم چاہتے ہیں پھر سے لائیم لائٹ میں بڑی اچھی بات کی آپ نے یہ سب آئیڈیا کہا ساتا ہے دیکھو آپ کے دوست کیا آنے والے دنوں میں ابھی ہم ابھی بھی آرٹیس سکھٹا کر رہے ہیں تو اگر آپ اپنے کہیں پہ بھی فلورل ڈیزائنگ سیکھا ہے اگر آپ انٹریسٹیڈ ہے صرف انکاریج کرنے کے لئے بھی آپ آنا چاہتے ہیں تو ہمارا ایوینت 29 30 جون کو ہے کلاپ سینٹر ملاد ویسٹ میں آنڈ وی ووڈ ریالی اپریشیییییٹ کی جتنے زیادہ لوگ ہمارے وینت کے لئے آسکے اٹھ ویل بی موس ویل کتنی امید کتنے لوگ آسکیں اس میں جو پارٹسیپیٹن کریں گے پارٹسیپیشن ہم نے لیمیٹیڈ سیٹس رکھی ہیں 12 سیٹس آنلی بیکاوز سنس آرٹ ایگزیبیشن ہے تو جگے کی کنسٹرینٹ ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ جتنے بھی آرٹس ریجسٹر کر رہے ہیں ان کو میکسیمم جگہ مل سکے اپنا ٹیلنٹ دکھانے کا کیونکہ سارے آرٹس نے بہت ساری مہنت کی ہے ڈیزائنگ میں سوچنے کے لیے کونسپ سوچنے کے لیے بہت سارے لوگ جیسے اٹراج کے اوپر کر رہا ہے کوئی اور کوئی بدھزم کے اوپر کر رہا ہے تو بہت الگ الگ انٹریسٹنگ کونسپٹ ہیں کوئی میڈیٹیشن کے اوپر کر رہا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہر آرٹس کو اپنی خود کی جگہ ملے جس میں وہ اپنا پیشن وہ دکھا سکے اس ٹاپک کے بارے میں اور فلارز کے بارے میں کنسپٹ آپ نے کچھ اپنے لئے سوچا ہے میں ابھی تک میں اورگنیز کرنے میں بزی ہوں میں چاہوں گی کہ سوفی کے اوپر کچھ کروں ہماری شب کامنا ہے اور سچا یہ ہے کہ خوشبو کو کوئی روک نہیں سکتا پھولوں کی خوشبو تو سب سے الگ ہوتی ہے اور ظاہر طور پر عشاء آریہ نے جو قدم اٹھایا ہے اس کا سواغت سونا چاہیے اور کہیں نہ کہیں سے پورا جو کنسپٹ ہے ممو میں بہت طرح کے آیوجن ہوتے رہتے ہیں ان کا آیوجن سب سے الگ ہے فیلحال تو ایسا کہا ہی جا سکتا ہے تو ہم آنے والے دنوں کے لئے آپ بہت شکریہ دیتے ہیں اور ہم چاہیں کہ اپنے ٹیلنٹ سے آپ جوش دیلائے جن کے اندر جذبہ ہے کام کرنے کا لیکنے بہت 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 شکریہ ہم سے بات کرنے کے لئے تو کل ملا کر عشاء کا راستہ بلکل نیا ہے اور ہمیں امید ہے کہ ان کے کام کی خوشبو جو ہے وہ ہر طرف پھیلے گی اس خاص کار رقم میں اتنا باقی خبروں کے لئے اگجیک رہے انٹیوٹی فور نیوز اور مجھے دیجئے اجازت نمسکار